اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کافی حضرات نے اس کی گریمار بتا دی ہے اب میں اس کے آپ کو تشریف اور تشریف دا ہوں اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے اس طرح سے ہے کہ پچھلی آیتوں میں کرز کا ذکر ہے اس میں دین کا ذکر ہے اب کرز اور دین میں پہلے فرق سوئے لیں کرز کیا چیز ہے دین کیا چیز ہے ہم جنس مال کا ادار ہوتا ہے وہ کرز ہوتا ہے غیر ہم جنس کا ونار جو ہے وہ دین ہوتا ہے مثلا میں نے پانس مار دائیں لیئے دارش آمکو دارش آمیک آپ سے میں نے پائمہ دائن آپ سے لینے ہیں میں نے دانے سے دانے لینے ہیں یعنی مال دیا ایسا ہی ملان تو منا آپ کے باپ سے جائے ہیں تو یہ ہے درز اندر میں کیا دکارتا سے دکارتا کیا ہوں میں نے انگی لے لی ہے بارہ میں نے وہاں لہروں اندر میں پہلے پہل ہوں گا وہ انگی آرڈینس ہے رپائی آرڈینس ہے وہ ہے غیر جنس وہ دین ہے اب یہ جو قائد ہے خصوصی طور پر دین کے مطلب ہے کیونکہ اس میں خصوصی طور پر خاص کیا گیا ہے بیدائی نین یہ اب کامی باقی ہو نہیں جب حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں پر یہ کارور ہوتا تھا دین کا ایک دین ہوتا ہے ایک ہوتا ہے بیس سلم ارمانت ہوگی مسال طرح میں میں نے پہنے دیئے اور میں نے کہا یا اگلی صلی اللہ علیہ وسلم یا ساگ بنا اگلی مال ہے گا میں لوں گا اس کو وہ تہلی بیس سلم تو وہاں پر بیس سلم اور دانتوں بار ہوتا تھا حضور نے اس کو منع نہیں پرمایا تو یہ کہا ہے کہ بھی اپنا مال کو وزن کر لیا کرو میان لے لیا کرو بھاؤتا ہوں چکرانیتروں اور کامپانیتر خیق ہے اب ہم آتے ہیں اس کی تشریفت یا یا دین آمان ہوں اے وہ لوگوں کو جو ایمان لائے خطاب کیسے ہو رہا ہے ایمان والوں سے ایزا جب کبھی جب کہنا یان تم بابل تفاہوش آیا ہے دان یا نونی سے بھاتا ہے تہر یان تم یہ موزاریہ جمع ملکر حال کا سیگہ ہے جب تم آپس پر لینڈین کرو کسی اوزار کا کس چیز کا بی دینی دینی وہ اوزار جو غیر جنسی ہو ہے یہ کسی ہے کسی اوزاری ہے تو جب تم دار کا لینڈین کرو اس میں سنے ایک پہوش میں اوزاری کارز میں میاد جو ہے وہ یا مدد ہے مقرد نہیں ہو جی خود روی نہیں ہے میں جب تیسے بہتی پر لینڈین کرو لیکن دین کی اندر مدد مدد ہوتی ہے اس لئے اللہ پاک یہاں لکھا ہو ہے کہ بیدائی نے اندر مختلف اوزاری اب سوئینا یہ ملک میں جا لی ہے اور آجالی مسمن جو ہاں یہ بہت توصیفی ہے کیا ہے ملک میں توصیفی مقرد آبت مسمن جو ہے یہ سینی باورس کا ماتھا ہے بابِ تفریر میں جا کر یہ اس میں مفہول بنا ہوا ہے کیا ہے؟ اس میں مفہول ہے یہ یعنی مقررہ مقررہ نام لیا ہوا، مہینہ کیا ہوا مقررہ مدتک اے ایمان والوں جب آپ سے لیندن تاتے ہو دیندن کا ایک مقررہ مدتا کر تو جواب کیا رہا ہے؟ فَتْتَوْوْهُو پس اسے لِحْلِنے کرو یہاں سیاہ آیا ہے امر کا اکتیبو کیا ہے؟ امر کا سیاہ ہے پس اسے لِحْلِنے کرو کتنی بات سمجھا بھی؟ آگے پہلے وَلْ يَتُبْ یہ جو لام ہے لام امر ہے جب لام امر آتا ہے تو مزارعہ مجزوم ہوتا ہے تو یہ کیا بھلایا ہے؟ مجزوم ہے وَلْ يَتُبْ چاہیے کہ وہ لکھے اور چاہیے کہ وہ لکھے کون؟ بین اکم تمہاری دنگان ایک تھر پسر کسی آدمی ایک تھر لینے والا ہے دینے والا ہے جو لہائی ہو رہی ہے جو مائدہ ہو رہا ہے جو بسیقہ لہا جا رہا ہے وہ ایک تھر آدمی لشے بین اکم کاتے گون کوئی ہنے والا یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے کوئی تشبہ لکھے تمہیں دنان بل اگر انساءات دیتا ہے اب یہ بات آگیا ہے لشنے والا ہے بین اکم کاتے گا ہے ترنے والا ہے یہ آگیا ہے کہ وہ جو لکھائی ہے جو وسیقہ ہے جو مائدہ ہے جو اکراب نمائے یہ کون لکھائے گا؟ جو قرض لے رہا ہے قرض دے رہا نہیں قرض جو لے رہا ہے نا وہ لکھوائے گا کہ میں نے اترے بہر لے رہا ہوں فلان نہیں نے فلان دیتا میں دوں گا اور جو قرض دینے والا وہ وہ حاضر ہو گا یہ بات بھی ہے چاہیے کہ وہ لکھے تو وہاں دنیا آن کوئی ایک لینے والا عدر کے ساتھ والا یقبہ یہ جو لا ہے لا ہے نہیں ہے کیا ہے؟ لا ہے نہیں ہے یعبہ اثر میں تھا اکمل یہ یعبہ اثر میں یہ ہے یہ ہے جب اس کے پیشے لا ہے نہیں آگیا ہے تو خالی یہ جو کہہ گیا ہے با یہ یعہ حتم ہوئی ہے یعہ کر گئی ہے یہ اگر لائے جب لائے نہیں آتا ہے لائے نہیں ہو یعہ کر امر ہو تو آخر پر جو ہوتی ہے یا وہ دون کوئی بھی ہو یا ہو یا با ہو وہ دون ہوئی دی ہے دون ہوئی دی ہے اس لیے یہ یعبہ جو ہے وہ مضموم ہے والا یعبہ اور نہ ایکار کرے یہ اس کا جو مادہ ہے حامزہ با یا ہے ابا یعبہ ابا جب پڑھنا پاری فرمہ جاگے شکلہ کرو دھان دو تو اسٹانی کہا ہے ابا وستق پڑا یہ وہی ہے اور نہ ان کاربر کرے کاتبن وہ لہنے والا یہ کار نہ کرے این یکتب یہ حرف ناصبہ ہے اس وجہ سے یہ جو اب مزاریاں ہیں یہ مصوب ہوا ہے جو مزاریاں کہہ ہوا ہے مصوب ہوا ہے یہ کہ وہ لکھے کماز جیسا کے مرکبے جانی ہے اللہ مہ اللہ مہ بارے تفعیل سے ہے اللہ مہ سکھایا اسے کس نے اللہ فائل ہے اللہ کہہ فائل ہے وہ سکھایا اللہ نے یعنی جس طرح اللہ بارے اس کو تعلیم دی ہے وہ نے سکھایا ہے ایسے وہ لکھے فل یکتب پس چاہیے کہ وہ لکھے اب آگی بار آگی ہے وَلْ يُمْ لِيْ لِلَّذِي اور چاہیے کہ وہ لکھائیں اچھا یہ جو لحظ ہے یہ منا میم لام لام جو کا مادہ ہے بابے کے فائل سے ہے اَمَلَّا يُمِلُو نفس سکھایا ہے اَمَلَّا يُمِلُو اب يُمِلُو یہ رفض ہے کیونکہ اسلام اسلام نے مضموم بھی ہونا ہے اور آگے ملنا بھی ہے مضموم ہونا ہے اسلامِ عمر کی بار سے اور بنا کیوں ہے اللہ نے جو آرہا ہے یہ فائل ظاہر ہے کیا ہے فائل ظاہر چاہیے کہ وہ لکھوائے کون یہ بندہ جس پر عمر کی بندہ جس پر قرد ہے جو قرد لے رہا ہے وہ لکھوائے اس لیے کہ جو یُمِلُو نہیں آیا حضرت یوم لے جیل آیا ہے اس کو اس نے آگے ملنا تھا لفظ اسلام کی بار سے یہ ہے یوم لل یوم لل تھا تو آگے ملانے کے لیے اس کو کسا دیا گیا ہے زیر دی گئی ہے اچھا ول اور چاہیے عمر کی بار سے اس نے پھر اس کو مضموم کر دیا ول یا تاکی اور چاہیے کہ ملڈرے کس سے اللہ سے جو لہے والا ہے اس کے دل میں اللہ خوف ہو اللہ کول ہے ربا ہوں اس کا رب یہ جو ربا جو زبر ہے یہ اللہ کا بدل ہے ربا جو زبر ہے ربا پر زوب ہے یہ اللہ کا بدل ہے جو اس کا رب ہے اس سے ڈرے ولا یا بخش یہ بھی لائے نہیں ہے اس لیے جو کا یہ اب خاص ہے وہ مضموم ہو گیا ہے اور وہ کمی نہ کریں اس لیے کی کمی نہ کریں من ہو یہ جب من ہو ہے یہ ورہا من ہو یہ اس کے لیے ہے حق کے لیے خور کی زبیر اس کے لیے ہے حق کے لیے ہے قرد کے لیے ہے اس میں سے کوئی کمی نہ کریں شایدان کوچھ بھی کمی اور بیشی بھی آسکتا ہے کمی اور بیشی کمی بیشی کموں بیشی نہ کریں یا بخش میں نے کہا تمہیں کمی کرنی اور بیشی بناتا ہے جو میں پڑھا تھا کوئی پڑھا موکر جاکی آجیو کہاں تھا یعنی گردیوں آئے موکر بھی آگے فا ایک چھوٹی چیز بائی اسے کمی کرنی اور بیشی نہیں کرتا وہی تو پڑھا بیشی بیشی سورے جی افستان یہ لفظ ہے بابے فارد خوال 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 لفظ کسند ہے مین لام لام جب یہ جائے گا بابے فارد کیا بنے گا ام لام لام اور یہ اصول ہے یہ قاعدہ ہے کہ اگر حرکت کے بیشے جذب ہے تو یہ آپ کی جو حرکت ہے یا پر شپ ہو جائے گی یا پر اب یہ بل گیا ہے ام اللہ یہ مصاف کا کہہ جا ہے اگر کسی خیرے گے اندر دو حرکت کچھے آئیں تو ان کا یہ امیدار کا فرمولہ ہے کہ ام اللہ جو آدھری ہے لام کلما وہ حرکت ام اللہ ہوتا ہے جو اے کلما ہوتا ہے سکون پڑا تو یہ کہ بل گیا ام اللہ کیا بل گیا اب ہے یو ملی لو یو لی لو یہ بابی فار کی گزارہ تو کیا بل گیا ہے یہاں یہاں جہاں یہاں یہاں جہاں لگی یہاں جذبہ لگی کیا بل گیا یو مل لو یو مل لو اچھوے اب وہ لفت تھا یو ملل اس لام یہ لام اس لام اس لام اس لام نے بھی اکے turtle اللہ جنہ ہے اس لئے اسلام کو زیر بھی گئی ہے یومنے اللہ زی کیوں گئی یعنی اصل پہ رہا ہو جی اچھا اوکی اگر ہو اللہ زی وہ شخص اللہ زی وہ شخص کون جو مقروض ہے جو قرض لے رہا ہے جس پر جو قرض دا ہے قرض دا ہے وہ اگر ہو صفیحن کم قتل بے مکوف بورا ہے یا زریفن یا بورا یعنی ایک بندہ ایسا ہے جو قرض لے رہا ہے وہ اس کو مجنو کہلے پاگل کہلے فرقامل کہلو وہ ایسا ہے یا بورا ہو گیا ہے تو پھر وہ کیا کہلے گا او لا یا نہیں یس پیٹی وہ صلاحیت نہ ہتا وہ طاقت نہیں ہتا ہے کسی کی این یو مللہ کے وہ لکھوائے اب آپ دیکھ رہے اس طرح سے آپ کو دیکھو رہا این یو مللو یو مللو کیا پر ہے یو مللو یہ یہاں پر یو مللو ہے اور باہتا ہے یو مللہ یو مللہ اس لیے ہے کہ یہاں پر یہ جو ان ہے ہر کے ناسبہ ہے اس ویلے سے یہ نہیں ہے یہ مضبوح ہو چکا ہے این یو مللہ یہ کہ وہ لکھوائے اچھا اب یہاں پر کاروں کی بات ہو لو اس یو مللہ کے اندر ہوا ہارا ہے ہوا ہے لیکن پھر بھی آگے ہوا آگیا ہے آگیا نا تو یہاں پہلے ہیں کہ اس ہوا پر زور دیا گیا ہے یہ کہ وہ خود لکھوائے یہ کہ وہ خود لکھوائے فن جو مللے لپس چاہیے کہ وہ لکھوائے اچھا بلی جو ہو اس کا بلی یعنی عرب عدد سے بڑا ہے کم اقل ہے بلکوئے ہوئے ہیں تو اس کا جو بلی ہے اس کا مکین ہے یا اچھا کوئی اور دوسری آرہا ہے وہ لکھوائے مللی جو ہوں اور وہ بھی بالعدل عدل نہ لکھوائے وَسْتَشْهِدُو اور گواہ بلایا کرو گواہ مانگلیا کرو یہ بابِ اس طفحات سے آرہا ہے وَسْتَشْهِدُو گواہ بلایا کرو شہیدین دو گواہ مللی جو لکھو اب ہی گواہوں کی خوبی آ رہی ہے کہ گواہ کون سے ہو مللی جو لکھو تمہارے مردوں میں سے کمر یہ ہوا کہ جو دو رواہ ہو وہ مومد بھی ہو مسلمان بھی ہو ٹھیک ہے اور اکبرہ آزاد بھی ہو آپ آزاد ہیں تو وہ کوئی غلام نہ ہو کوئی گواہ پر غلام نہ ہو آزاد ہو مللی جو لکھو تمہارے مردوں سے دو گواہ بلا لو فائل لم پس اگر لم ہے جازمہ لم جازمہ ہے یکو نانی نودن آدھ گر گیا ہے یکو نانی کا نودن گر گیا ہے ولم یکو نو پس اگر ہو راجو لینی دو مرد دو مرد نام نا ہو نام نا ہو اگر دو مردوں نام نا لپڑ تفہ کی کرو فائل راجو لینے ایک آدمی ومر آتا آنی اور دو عورت ہے پھر ایک بندہ جالا اور دو عورت رہا ہے سو تسلیس ہے مرد ان میں سے جو تردولت تم راضی ہو یعنی ایسے وہ برگواہ ہو جس پر تم دو دو تیرا دو نا فری راضی ہو مرد شہداری گواہوں میں سے ان یہ کے تعدلہ ہاں اب تغیبات ان کی یہ کے تعدلہ یہ ہے واحد مزارعہ واحد مونس غیر مزارعہ واحد مونس غیر یہ کہہ وہ بھول جائے اہدا ہوا مجھے بات ہنسی سے آئی ہے کہ میں نے تغیب ساتھی میں اہباب اچھی سوئے اگر وہ بھول جائے ان دونوں میں سے ایک دو اوپر جوپر ایسے بنائی ہیں اگر ایک بھول جائے تو دوسری آسوڑے 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 ان تندلہ اہدا ہوا اگر بھول جائے ان سے ایک فاتوسہ کہ بس یاد کرا دیں اہدا ہوا اہدا ہوا اخرا اب یہاں پر نینے بات آپ کو تشریف سن جارہی ہیں سوئے ناوہ سے اس جملے کے اندر اہدا بھی ہے اخرا بھی ہے دونوں ممنہ ہیں اور دونوں کے اندر فائل اور مضبود بانے کی صلاحیت مضبود ہے اہدا میں بھی اور اخرا میں بھی لیکن اب ہم جنہیے ہیں کہ اخرا کیا دیئے ہیں اور اہدا کیا چیز ہے کیا فائل یہ ہے یہ ہے سنو اس کی اور اسی آیت کے اندر ایک ترینہ مضبود ہے اللہ پر دیا ہوا جس پر یہ پہچان ہے کہ بھی اخرا کیا چیز ہے دیکھیں یہاں پر ہے ان تدلہ اہدا دونوں میں سے ایک سمجھو کہ ایک زینب ہے ایک فاطمہ ہے مصابقا پر مصابقا پر تو یہ اہدا ہے یا زینب ہے اگر زینب بھولی تو زینب بھی اگر زینب بھولی ہے تو یاد بھی تو اسی کو کرانا ہے یاد کہا یہ فاطمہ ہے نا تو یہ جو اہدا ہے یہ واہدا یہ مفہول ہے اور یہ فائل ہے تو اس کا یاد کہا کہترنا کیا ہے تو یاد کہا اون دونوں میں سے ایک کو دوسری ٹھیک ہے آگے تارے جزاک اللہ سر یہ آگے بھولی اگر بھول جائے گا نا کیا ہوا یہ واپس لیکن کام کرنا ماغنا چاہنا اور ماغ لو چاہ لو بنا لو شہیدین دو روا دو روا ٹھیک ہو کیا چاہنا نہیں آتا سر جی ماغنا ناگنا چاہنا انہی دو آیات سر لی ارہا رسول اللہ کریم سر لی ارہا نا جران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کسی شخص نے قرآن مجید کی ایک آیت کو سیکھا تو اس کے نام آمال میں سو رکھتے پڑھنے سے زیادہ عجر و صلاب لکھا جانا ہے اور جس کسی شخص نے دین کا کوئی ایک باب سیکھا کہ جس سے کسی مسئلے کی سمجھ میں آتی ہے حلال حرام جائز نجائز بلس سہید حق بادن جس کسی شخص نے کسی ایک مسئلے کو سیکھا دین کے ایک باب کو سیکھا تو دین کے ایک باب کو سیکھنا ہزار نوافل پڑھنے سے زیادہ حفظ ہے علماء نے اس آیت کے اندر سے یہ سورہ بقرہ کے انتالیس میں رکوع کی آیت ہے خروف کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے زیادہ طویل ترین آیت ہے ایک ہزار سے زیادہ مسائل اس میں سے اخص فرمائی اور ہمارے جیسے افراد جو زہری وضا قطع کے اعتبار سے دین دار دکھائی دیتے ہیں دین دار سمجھے جاتے ہیں ان افراد سے عام جو دنیا دار افراد ہیں ان کا اختلاف اس بات پر نہیں ہے کہ اسی شخص دیتے ہیں وہ ہمارے معاملات کی خرابی کے اوپر کرتے ہیں کہ ہم جب کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ کرنے کے مالی معاملات جو اختلاف ہوا کرتے ہیں وہ رفع ہو جائیں گے وہ دور ہو جائیں جیسے باقی افراد ماشاءاللہ قرآب کے اعتبار سے بضاحت کرتی کچھ افراد نے اس کا صرف انہاب کا تجزیہ کرتے ہوئے بھی بتلا لیا چند موٹی موٹی سی باتیں صرف ارز کرنی نہیں کہ جس تک تم کسی قرض کا کسی دین کا معاملہ کیا کرو یہاں ایک بات ارز کروں گا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے اور یہ بڑی توجہ سے ہم سب افراد کے لیے چونکہ ہم سب طالب علم ہیں تین کو سیکھنے والے ہیں تو ان کے لیے بڑی ایک اس میں سبت کی بات ہے فرما کلم الناس على قدر اقول ہم لوگوں کے سامنے ان کی عقلوں کے بقدر مفتبو کیا کرو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری باتوں کو سن کر اللہ اور اس کے رسول کے افیامات کا انکار کرنے شروع کرنے کو کہ تم اگر ایسی بات کوئی ایسی گہری کوئی ایسی باری بات بیان کر رہے ہو جو سننے والوں کی ذہنی استعداد سے بالات ہے تو تمہاری بات کو سن کر خصے اختلاف اور اختلاف سے انکار کرنا شروع کر دیں گے تو جتنی لوگ بیٹھے ہوئے ہوں ان کی استعداد کو سامنے رکھ کر یعنی کچھ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی سے کوئی آٹا لیتا اور آٹا کے بدلے کے اندر اس سے کسی کو روپے پیسے واپس کرنے ہے یا چینی یا چاول کے بدلے میں کسی کو پیسے واپس کرنے ہے تو تب کوئی ایک وقت مقرر کے لیے یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے دین نے اس بات کو مبھیم نہیں رکھا کہ آپ کسی سے کوئی چیز لے رہے ہیں کہ جنہا میں آپ سے مرس سائی کے دکان یا مکان لے رہا ہوں اچھا دی اس کی ادائیگی کب کروں گا جدو میرا مندہ باروں آ جائے گا یہ آپ کا لڑکا جو ہے پاہر سے کب آئے گا ایک ہفتے کے بعد آئے گا پندرہ دن کے بعد آئے گا چھ ماہ کے بعد آئے گا تین سال کے بعد آئے گا دس سال کے بعد آئے گا جتنے وقت کے وقت ایک اس کا متعین ہے وہ منینے پر مشتمل ہے چھ ماہ پر مشتمل ہے سال پر مشتمل ہے اس کی پوری جو ہے سٹارٹنگ ڈیٹ اور اس کی اینڈنگ ڈیٹ جو ہے کب وہ آئے گا اس کو آپ نے مہا پر لکھنا اس کو آپ نے مہا پر درز کرنا ہے فقط تو اس چیز کو لکھ لیا کرو یعنی ہمارا جو دین تصور دیکھتا ہے وہ ہی ہے نہیں کہ ہم میری زبان تعتبار نہیں یہ کہ زبان تو گیلی چیز ہے وہ تو فسلنے میں اس کو دیر ہی نہیں لگتی ہے کہ آپ سنتے میں غلط فہمی ہوئی ہوگی میں تو کبھی غلط پیانی کرتا ہی نہیں تو اس لیے ہمارا ہے اس وقت دونوں کی ذہن بھی ٹھیک ہے مصبت ہے اس لیے اس چیز کو لکھ لیا کرو بعد میں جس پر کسی شخص نے پیسے کی ادایی کرنی ہے وقت پر پیسے نہیں ہوں گے تو ذہن میں خند بھی آئے گا اور وہ ادھر ادھر کے ہیلے بہانے لکھا والا بالعدل انصاف کے ساتھ دیانت داری کے ساتھ کہ اس زمانے کے لکھنے پڑھنے والے افراد خال خال ہوا کرتے تھے اس چیز کا بھی امکان تھا کہ جو دونوں افراد کوئی معاہدہ کر رہے ہیں تو ان کے اندر کوئی لکھنے کی استعداد نہ ہو تو اگر کوئی لکھنے والا تھرڈ پرسن ہے اس کی مذہ سے اس کو لکھ لیا لے وَلَا یَعْبَا اور انکار نہ کرے سفتی کہنی نہ کرے لکھنے سے جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو لکھنا سکھا رہا کہ باتیں افراد ہیں کہ ان تحرینوں کے واقع نہیں ہوتے لوگ قدغہ نے نکال لیا کرتے اُٹے چیدے باتیں نکال کر اصل بات کو اس کی روح سے پھیر دیا کرتے ہیں تو چاہیے یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس لکھنے والے کو لکھنا سکھایا ہے تو وہ وہاں پر لکھے فَلْيَكْتُبُ اور اُمْلَا کروائے اس تحرین کی اِمْلَا کروائے عَلَيْهِ الْحَق کو وہ شخص جس کے ذمہ حق ہے جو قرز کو وصول کر رہا ہے وہ قرز وصول کرنے والا جس وقت اِمْلَا کروائے گا تو اس کی طرف سے یہ گویا کہ ایک اقرار ہوگا کہ ہاں میں یہ قرز لے رہا ہوں اور اسے چاہیے کہ اِمْلَا کرواتے بات چرد دوبانی سے الفاظ کو بدل دینے سے جو ہے اگر اس چیز سے بچ رہا ہوں تو یا میری اسمیت سے الفاظ سے اللہ واقف نہیں ہے کیا میں مرنا نہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر جانا نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا مفہوم اجز کر رہا ہوں کہ لوگ میرے پاس اپنے معاملات لے کر آتے ہیں ان میں سے بسا کوئی ایک شخص زیادہ فسیح اللسان ہوتا ہے زیادہ فساہ کے ساتھ اپنی گفتگو کرنے بادا ہوتا ہے اور دوسرا شخص جو ہے اس کو گفتگو کے اوپر اس طرح سے گریپ نہیں ہوتی ہے وہ اپنا موقف اور اپنا مدہ اس درجہ میں بیان نہیں کر سکتا اللہ کے سچ حبیر نے ارشاد فرمایا میں ان دونوں میں سے کسی ایک دونوں کی باد سن کر کسی ایک شخص کے حق کے اندر جو زیادہ گفتگو کرنے والا ہوتا ہے اس کے حق کے اندر فیصلہ دے دیتا ہوں لیکن اچھے طریقے سے کان کھول تکڑا ہے جو لے رہا ہے یہ اتنی اہم درجہ کی بات ہے کہ کسی کے حق کے اندر کوئی عدالت فیصلہ کر بھی دے کوئی پنچائت فیصلہ کر بھی دے کوئی تھانے دار فیصلہ کر بھی دے کوئی بڑا بڑا فیصلہ کر بھی دے اگر وہ شخص خود حق دار رہی ہے تو آپ نے فرما اگر میرے ہاتھ سبھی لے رہا ہے تو جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہے اسے چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے رب بہو کیوں اس کی رائٹہ پک رہی ہے اس کی زمین کو دے کر اس کی جائرات کو دے کر اس کی گاڑی کو دے کر اللہ اس کو بھی دے دے گا اللہ اس کا بھی رب ہے یہ اپنا رخ درست کر کے اللہ سے مانگنا شروع کرے اور اللہ کے راستی کے پر چلنا شروع کرے اور درست کام کرنا شروع کرے انشاءاللہ اللہ اس کو بندے دے گا اور لکھ باتے وقت جتنا مال وصول کر رہا ہے یا جو شہ وصول کر رہا ہے جتنی مقت کے وصول کر رہے اس میں سے کسی بھی چیز کے در کوئی کمی نہ کرے کافی ہوگی اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے ان کے اگر عمل کرنے جعلناکم جعلناکم امتا وسطا لتكونوا شہداء للناس وکذلك جعلناکم امتا وسطا لتكونوا شہداء للناس وکذلك رسول علیکم شہیداء اور اسی طرح ہم نے بنایا تم کو امتا وسطا درمیانی امت دونوں مفولی حالت میں بات مفول کے کی تھی کمار الدین صاحب نے یہ لیسن اگلے مرکبہ کے لیے پینڈنگ ہوا اور آج بھائی ریاض صاحب تشریف لائے ہیں یہ کیا دیکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں یہ بہت اچھا سٹیپ شروع ہے پڑھ 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 ہمارے جان مقصد یہ ہے باقی یہ معاملات تو چلتی رہتے ہیں اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس پرشت کام بھی کتا بھائی دعا بھی بھائی 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 موسیقا 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 موسیقا